بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دوستو کیسے عبید ہیں ٹھیک ہوں گے فٹ ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ ٹھیک فٹ شاب اور عباد رکھے ہنستے مسکراتے رہیں آپ آج میں دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو کل میں نے آپ کو سکھایا تھا تصویریں جو ہیں ان پر لکھنا کیسے اپنے نام کی ڈی پی کیسے بنانی تو آج آپ کو میں ایڈیٹنگ سکھاؤں گا تصویروں کی ایڈیٹنگ کیسے کر رہی ہیں آپ نے ایک سادہ سے سیمپل سی تصویر کو ایچ ڈی آر میں کیسے بدلنا ہے یہ جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ سادہ تصویر ہے اس کو آپ نے ایسے ایچ ڈی آر میں کیسے تبدیل کرنا ہے ہے یہ بھی ایچ ڈی لیکن اس کے آپ کلر وغیرہ دیکھ لیں اس کے دیکھ لیں یہ ساری چیزیں ابھی اس ویڈیو میں میں آپ کو سمجھانے والا ہوں بات کو تسلیح سے غور سے سنیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ یہ کر سکتے ہیں یہ ایک ذرا بھی مشکل نہیں ہے بس توجہ سے سننے کا سٹیپس کو فالو کرنے کا بس یہ دھیان رکھنا ہے آپ نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے بات کو توجہ سے سننا ہے کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی ویڈیو کو بار بار ریوائنٹ کریں ویڈیو کو بیک کر کے دیکھیں پھر روک روک کے ساتھ ساتھ اگر آپ سوفٹ ویر استعمال بھی کریں گے سوفٹ ویر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو پھر آپ کے لئے یہ زیادہ آسانی ہوگی اگر کسی بات کی پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی تو ویڈس ایپ میرا نمبر یہ سکرین پہ بھی آ رہا ہے اور ڈسکرپشن میں بھی اپنا نمبر دے دوں گا آپ نے میرے ساتھ رابطہ کرنا آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے ایک بار دس بار سو بار جب تک آپ کو آنا جائے آپ مجھ سے بار بار پوچھیں میں آپ کو بہت کچھ سکھاؤں گا یہ میرا ممبائل بھرا پڑا ہے سوفٹ ویری پڑے ہیں سارے ٹھیک ہے پہلے گیمز ہوتی تھی وہ میں نے ڈلیٹ کر دی آج کل یہ سوفٹ ویرز ہیں ان تمام کے بارے میں میں آپ لوگوں کو تسلیح سے سمجھاؤں گا سب سے پہلے تو آپ نے جانا ہے پلے سٹور کھولنا اپنے ممبائل کا پلے سٹور کھول کے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے سنیپ سیڈ یہ سنیپ سیڈ آرہا ہے یہ آپ نے کھول لینا ٹھیک ہے یہ میرے پاس انسٹالڈ ہے آپ نے یہ کرنا ہے انسٹال میرے پاس آلریڈی انسٹالڈ ہے تو میں اسے اوپن کر رہا ہوں یہ آیا جی سنیپ سیڈ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے دبا کے اس کو تصویر ایڈ کر لینی ہے ٹھیک ہے جی تصویر ایڈ کرنے کے لیے یہاں پہ آپ آئیں گے گیلری میں اور گیلری میں آ کے میرے پاس یہ ایڈیٹنگ پڑی ہے ٹھیک ہے یہ تصویر ہے یہ آپ کے بالکل میں سامنے بناوں گا کیونکہ سامنے بناوں گا اس سے یہ مراد ہے کہ آپ کو سمجھ آئے ٹھیک ہے یہ تصویر آگئی تصویر اوپن ہوگی ٹھیک ہے یہ نیچے اس کے ایفیکٹ آ رہے ہیں یہ ایفیکٹس نیچے جو سارے ایفیکٹس ہیں ان میں سے جو آپ لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں یہ جو سب سے مجھے پیارا ایفیکٹ لگتا ہے یہ مارننگ والا ایفیکٹ ہے آپ نے تصویر کو دیکھ لینا کوئی بھی ایفیکٹ لگا کے کہ کس حساب سے اس حساب سے وہ تصویر بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ٹھیک ہے یہ مارننگ ایفیکٹ پہ بالکل بہترین بن رہی تھی لیکن میں نے یہ اس لیے نہیں لگایا کیونکہ میں چاہوں گا کہ میں یہ جو ہے سیکنڈ والا یہ اپشن لگا لوں مارننگ لگا کے یہ بن گئی آپ کے حساب سے یہ بن گئی لیکن یہ بنی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اس کو چھوڑیں چلے مارننگ لگا لیتے ہیں اس کو کیا اوکے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے ایمیڈ ٹون پہ یہ چیزیں یہاں پہ آپ کو یہ چیزیں شوہ رہی ہیں ان کو ایسے کر کے ہاتھ سے یعنی لیفٹ و رائٹ آپ کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کو لگے یہ چیز ٹھیک ہے پھر اس کو آپ ڈاؤن کریں گے یہ چیزیں آپ ڈاؤن کرنے سے ساری چیزیں یہ شوہ رہی ہیں آپ کو ایس میں بھی جو آپ چاہیں جتنا چاہیں بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں تصویر کو بلکل آپ کے دیکھتے دیکھتے تصویر بدل جائے گی یہ نہیں کہ صرف یہی تصویر کوئی بھی تصویر آپ لے لیں اچھے طرح سے آپ نے کیپچر کی ہو اس میں کسی قسم کا کو فائلٹ نہ ہو پرابلم نہ ہو کیمرے کا لینز آپ نے صاف کیا ہو جب تصویر بنانے لگے تو آپ کا فوکس بلکل تصویر پہ ہو آپ کا ہاتھ نہیں ہلنا چاہیے کوشش کریں جب بھی آپ تصویر بنائیں تین چار تصویریں ایک ساتھ کھینچ لیں ان سے یہ فائدہ ہوگا کہ کوئی ایک آدھ تھوڑی سی بلر ہو سکتی کوئی مسئلہ ہو سکتا جب آپ تین چار تصویریں بنائیں گے تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے ان میں سے ایک سلیکٹ کر سکتے اچھا دوسرا اس کی یہ ڈیٹیلنگ ہے یہ بہت ضروری ہے ڈیٹیلنگ کے لیے اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ جو چیزیں واضح نظر نہیں آ رہی تھی یہ دیکھیں اب واضح ہوگی ٹھیک ہے ان چیزوں کو واضح کرنے کے لیے تھوڑی سی ڈیٹیلنگ کریں گے لیں جی آپ کی تصویر بلکل ہو گئی تیار زیادہ دیر تو نہیں لگی کسی قسم کی کسی سوال کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے یہ آگیا آپ اس پہ اپنا نام لکھ سکتے ہیں جو چیز آپ لکھنا چاہیں وہ یہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایسے ڈبل ٹیپ کر کے آپ اپنا نام وغیرہ جو بھی آپ کو اچھا لگے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آگیا یہاں پہ وارٹر مارک لگا دیا اب اس کو جیسے آپ چاہیں چھوٹا بڑا جو بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں یہ چیزیں میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں بالکل بھی مشکل نہیں ہیں اگر آپ کو لگے کہ ان میں سے کچھ بھی مشکل ہے تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے کامیاب بھی اسی میں کہ آپ نے سب سے پہلے مائنڈ سیٹ کر لینا ہے کہ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں ایزی لی کر سکتے ہیں یار مجھ جیسا ایک انپڑ بندہ کر سکتا ہے تو آپ تو پھر ماشاءاللہ پڑے لکھیں یہ ہے جی تصویر بن گئی اسے اب آپ نے کرنا ہے اوکے یہ ہو گئی جی سیو ٹھیک ہے اس کو اب آپ نے ایکسپورٹ کر دینا ہے یہ سیو کر دیں ٹھیک ہے جی یہ سیونگ ہو رہی ہے تصویر کی یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں سنیپ سیڈ میں چلی جائے گی سنیپ سیڈ میں اور بھی تصویریں پڑی ہوئی ہیں یہ سنیپ سیڈ میں آگی جی ٹھیک ہے یہ میرے مبال کی گیلری ہے اب یہ دیکھیں یہ وہی تصویر ہے یہ والی تصویر ہے کتنی چینج ہوگی ہے بس یہ آپ نے تھوڑا سا اس کو جو ہے سیکھنا ہے تھوڑا سا سیکھنے سے آپ کو انشاءاللہ اس میں بہت سی چیزیں آپ کو آئیں گی بہت سا کچھ پتا چلے گا آپ کو یہ میں نے بہت سی تصویریں ایڈٹ کی ہوئی ہیں یہ آگی جی وہ تصویر اب آپ اس کو یہاں سے لے کے جا سکتے ہیں یعنی کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں کہیں اور لے جاؤں کیونکہ یہاں پہ بہت سی تصویریں پڑی ہوئی ہیں دوسری تصویریں بھی ہیں تو میں چاہوں گا اسے ایڈیٹنگ میں تاکہ آپ کو کپیر کر کے بتاؤں کہ یہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے جی یہ تصویر ہے جو پہلے تھی یہ تصویر ہے جو اب بنی اب ان دونوں میں آپ فرق واضح دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں کیا فرق ہے یہ میں نے پہلے بنائی تھی وہ جیسے آپ کا دل کرے جیسے چاہیں آپ چیزیں پیچھے والی چینج ہو سکتی ہیں بہت ساری چیزیں چینج ہو سکتی ہیں پھر ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی پھر میں آپ کو تفصیل سے سمجھا نہیں پاؤں گا اگر کچھ سمجھنا ہو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں ویڈس ایپ پہ آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر کے مجھ سے سمجھ سکیں گے انشاءاللہ میں آپ کے لئے حاضر ہوں دعا میں مجھے بھی یاد رکھے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا فی امان اللہ